اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی تجللل قلوب بالعزمت وحت جبان لبصار بالعزت وقت دراللاشیاء بالقدرت فلل لبصار تثبت لرؤیت ہی وللوہا متبلو کنها عظمت ہی وتجبرا بالعزمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہا وتحلل بالمجد والعلا وستخلصا بالنور والزیا خالق لا نظیر له واحد لا ند لہو سمد لا کفو لہو الہ لا سانی معہو وفاتر لا شریق لہو ورازق لا معین لہو والاول بلا زوال والدائم بلا فنائن والقائم بلا عناین والمؤمن بلا نهایہ والمبدیو بلا عمد والسانع بلا عہد والرب بلا شریق والفاتر بلا کلفت والفعال بلا عجز لہس لہو مکان ولا زمان والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہت تحامی السید البحی والسراج المزیب والکوکب الزری صاحب الوقار والسکینہ المتفون بے ارض مدینہ بالقاسم محمد وعلا عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلا اصحابه اللذین شاد الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المبین وحوا استقوالصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم مجاز کو حقیقت بنا دینا سمندر کی وسطوں کو کوزے میں بند کر دینا آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے لیکن انائت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے حضرت انسان خدا بند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب غریب شاہکار ہے کہ جسے خلق فرما کر خالق انسان نے بڑے فخر سے ارشاد فرمایا انسان کو میں نے نہیں ہم نے خلق کیا سلطان السلاتین فرما رہا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا یہ ہمارا شاہکار ہے اور انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوں سے دماغ میں شم عقل روشن کر دی اور اختیارات کے قوت عطا کر کے پھر فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا پھر انسان کو ہم نے ہدایت سبیل بھی کر دی چاہے شکر کی راہوں پر چل کر وہ شکر گزار بندہ بنے یا کفر کی راہوں پر چل کر وہ ناشکرہ بنے لیکن ہم اسے اختیار دیتے ہیں ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا اس دن پوچھیں گے کن راہوں پر چل کے ہم تک آیا ہے وہ ذرہ سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر یہ ماہ و تین کا مجموعہ یہ آب و گل کا سنگم یہ پانی اور مٹی کا پتلا زمین پر جال بن کے بسکیا آسمانوں پر کمندے ڈالنے لگا زمین اس سے نہ بچی آسمان اس سے نہ بچا ہوا اس سے نہ بچی فضا اس سے نہ بچی سمندر کے حیبتناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی جب وہ فلک میں اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پر بسمیل کر کے پھینک دیا اس نے آبِ روان کی چادر تباہ کر دی قارِ دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لاکھے ستھ آب پہ بے آبرو کر دیا اس نے حباب کے دل توڑ دیے زمین کو ناقابلِ رہائش سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے موٹی کی آبرو کو بچا رہا ہے کئی ٹن وزنی جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے زمین کو ناقابلِ رہائش سمجھ پر آسمانوں پہ اور چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے فرشتوں میں حلچل مچ گئی ہے جس میں جبریل فرما رہا ہے کہ فرشتوں ہوشیہ اور یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے میں مانتا ہوں کہ انسان نے پرندوں کی طرح فضا میں اڑنا بھی سیکھ لیا مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا مگر زمین کی خوشکی پر انسانوں کی طرح اسے چلنا نہ ہے اس لیے کہ آج جس طرف نظر اٹھتی ہے انسان کی بستیوں میں ہر طرف ایک وحشت ہے دہشت ہے پریشانی ہے بے چینی ہے بے سکونی ہے بے اتمنانی ہے ہر آنکھ اشکبار ہے ہر دل بے قرار ہے ہر دماغ بدحواس ہے اور ہر روح سوگوار ہے حیات اور اس کی برنائیاں جوانی اور اس کی انگڑائیاں حسن اور اس کی حشر زائیاں سب ایک گمشدہ جنت عمر رفتہ ساز شکستہ سب ایک بھٹکا ہوا قدم بنتی چلی جا رہی ہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اسے احسن تقویم میں بنایا ہے سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ اور پھر اس کو پلٹا کر ہم نے بدترین شکل میں بھی پیش کیا ہے یہ حضرت انسان جب احسن تقویم کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہاں تک پہنچتا ہے جہاں سے آگے جاتے ہوئے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں اور محمد وعالی محمد بلند تک سالا اسلام حافظیم نہیں اس کی بلندی کی کوئی حد ہے اور جب اسفلہ سافلین کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے بلند ہو جائے تو رفعت ماب بنتا ہے خدای پیغام سنائے تو رسالت ماب بنتا ہے زمین کو قابو کر لے تو ابو تراب بنتا ہے خدای نظام ہاتھ میں لے لے تو ولایت ماب بنتا ہے یہ حضرت انسان لیکن جب اسفلہ سافلین کی منزل پہ آتا ہے تو درندے اس سے گھبرا جاتے ہیں حیوان اس سے شرما جاتے ہیں بزدلی دکھلانے پہ آئے تو اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ناظرین کرام شیر درندہ ہے مگر غیروں کے لئے شیروں کے لئے نہیں سانپ زہریلا ہے مگر سانپوں کے لئے نہیں چیتا سفاق ہے مگر چیتوں کے لئے نہیں بھیڑیا خون آشام ہے بھیڑوں کے لئے مگر بھیڑیوں کے لئے نہیں یہ انسان جب حیوانیت اور اسفلہ سافلین کی منزل پہ آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے اپنے ہی بنی ناؤ کی ہڈیاں چباتا ہے آحسن تقویم اور اسفلہ سافلین کو دو ناموں میں بدل دیتا ہے ایک کو حسین کہتے ہیں ناثر اعتدال میں رہیں تو انسان کہلاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں انسانیت بھی ہو اس لئے کہ انسان اور شئے ہے انسانیت آتا ہے اور جس جس کو اس نے انسان بنایا ہے تو ان سے یہی چاہتا ہے تم انسان بن کے رہو نہ حیوان بنو نہ فرشتہ بنو فرمہ بنوالے محمد وآلہ تو فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے فرشتے تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سعیدے میں پڑے ہوئے تھے اور جس نے سعیدہ نہ کیا وہ فرشتہ ہی نہیں رہا بلکہ آج تک کسی شریف کو شکل دکھلانے کے قابل نہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ آدم کو اپنے نائب بنا رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا خوریزی کرے گا ایسے کو بنا رہا ہے کیا فرشتوں کو علم غیب تھا کیسے پتا چلا آیا انہوں نے کہ یہ فسادی ہوگا اس لیے کوئی دیکھ رہے تھے کہ جن اناثر سے بنا ہے وہ چار ہیں آگ پانی مٹی ہوا چاروں کا خاندانہ لگ ہے چاروں کی نسلہ لگ ہے چاروں اناثر کے ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہوا کی مٹی سے نہیں بنتی آگ کی پانی سے نہیں بنتی یہ ایسے انمل بے جوڑ اناثر اکٹھے ہیں یقین انہیں فساد کرے گئی یہ آپ اس میں لڑ پڑے گا لیکن میں ساری دنیا پھر چکا میں نے جب بھی کسی سے پوچھا بھائی کیا حال ہے کیا بتایا نسیم صاحب تھک جاتے ہیں کیوں تھکتے ہو خاکی بندے جو ہوئے ارے بھائی جب اناثر چار ہیں تو ایک کنام کیوں لیتے ہو کبھی کہہ دیا کرو ہوای بندے جو ہوئے کبھی کہو آبی بندے جو ہوئے کبھی تو کہہ دیا کرو ناری بندے جو ہوئے صرف خاکی بندے کیوں تو یہ مجھے بچارے ایک دہاتی ذمہ دار نے سمجھایا میرے پاس ایک مٹھی گندم تھا کہنے گا ہوا میں ڈالا اڑ گیا پانی میں ڈالا سڑ گیا آگ میں ڈالا جل گیا خاک میں ایک دانہ ڈالا اس نے سو واپس کی ایک نے میری امانت واپس کر دی باقی امانت میں خیانت کر گئے میں کیوں نہ املوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سارے فلسفر نے سمجھایا کہ آگ پانی مٹی اور ہوا سے انسان بنتا ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے ایک محسن انسانیت نے سمجھایا کہ انسانیت کے بھی چار اناثر ہیں انسانیت آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنتی انسان بنتا ہے انسانیت کو جو چار اناثر ہیں وہ صرف محسن انسانیت نے سمجھائے وہ کون کون سے ہیں حکمت افت شجاعت اور عدالت جب یہ چار اناثر حکمت افت شجاعت اور عدالت اعتدال میں رہے تو بنتی ہے انسانیت اور جو ان کو اعتدال پہ قائم رکھتے رکھتے اپنی جان دے دے وہ کہلاتا ہے شہید انسانیت حکمت پہلا انصر ہے انسانیت کا حکمت کی سے کہتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں دوائیں بیچنے کا نام حکمت ہے ختمی و ناب اور گل بنفشہ وغیرہ اگر یہ حکمت ہے تو تبابت کی سے کہتے ہیں یہ حکمت نہیں ہے یہ تبابت ہے حکمت کی پورے فلسفے میں صرف ایک ہی تعریف ہے اشیاء کی حقیقتوں کو اس طرح جاننا کہ جیسے اللہ نے ان حقیقتوں کو بنایا ہے اسے کہتے ہیں حکمت اور حکیم کی سے کہتے ہیں دوائیں بیچنے والے کو حکیم نہیں کہتے ورنہ پھر قرآن حکیم کی کیا معنی ہے حکیم کی صرف ایک تعریف ہے پورا فلسفہ پڑ جائیں آپ اتشبہ بالاللہ بقدر الامکان حکیم اسے کہتے ہیں دیکھنے میں انسان ہو مگر اشیاء کی حقیقتوں کا اتنا باقف ہو کہ جب بیان کرنے لگے ان حقیقتوں کو تو اس پر اللہ ہونے کا شبہ ہونے لگے پوری کائنات میں ہم نے تلاش کیا ہے کوئی ایسا حکیم جو اشیاء کی حقیقتوں وہ جانتا ہو تو قرآن نے کہا کہ کامل نفوس ڈھونو ان میں ملے گا کامل نفوس کون ہیں انبیاء رسل اور معصومین لما آتیتکم من کتابم و حکمہ اے نبیو جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیئی دوں گا تو معلوم یہ ہوا کہ حکمت انبیاء رسول اور معصومین لائے توجہ ہے نا ساہم اور ان کے علاوہ پھر ساری دنیا میں نظر دوڑائی کوئی ہے تو محسن انسانیت کا ہی ایک پربردہ نظر آیا چھتیس ہجری سفر کا مہینہ جمعہ کا دن کوفے کی مسجد اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حکیم میں عرب جو نہ کسی یونسٹی میں گیا نہ کسی کالیج میں گیا نہ کسی لیبارٹری میں گیا نہ اس کے پاس دور بینے نہ خرد بینے نہ کوئی لیب وہ بیٹھا بیٹھا کہہ رہا تھا کہ لوگو ہم اشیاء کی حقیقت کو جانتے ہیں مدینہ العلم نے باب العلم کو عطا کیا ہے اور دیکھو اگر تمہیں یقین نہیں آیا تو میں اعلان کر رہا ہوں سلونی 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 پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو اور جانتے ہو اگر آج کوئی پوچھے گا نہیں تو اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ یا علی ذرا یہ تو بتائیے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کے کیا فلسفہ ہے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا فَخَلَقَ مَادَّةً مِسْلَ السَّمَائِ وَلْعَرْضِ زمین و آسمان جتنا ایک میٹر بنا دیا پھر اس پر حیبت کے نظر ڈالی تو جلالتِ الٰہی سے پانی پانی ہو گیا پھر پانی پر حیبت کے نظر ڈالی اُبلنے لگ گیا اس سے بخارات اٹھے اور جھاک پیدا ہوئی بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا جھاک سے زمینوں کو بناتا گیا جب جھاک تھنڈی ہونا شروع ہوئی تو حیات نے نشو اللہ مالے نے شروع کر دی پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیعہ بے رے قاف دو نقطے والا یہ این اور علیف ہے اس کا فاصلہ پہلی زمین سے پانچ سو سال کی نظر کا فاصلہ ہے نظر کا فاصلہ سمجھتے ہیں اسے سائنس کی اسطلاح میں لائٹ ائر کہتے ہیں روشنی کی رفتار ہے ایک لاکھ چیاسی ہزار دو سو چالیس میل فیس سیکنڈ اس رفتار سے جو سال کا فاصلہ GRÜNEN کرے گی وہ نظر کا فاصلہ کہلاتا ہے اسے لائٹ ائر کے پھر دوسرا آسمان بنایا ہے اس کا فاصلہ بیٹ نہیں ہے پھر تیسرا بنایا ہے اس کا فاصلہ بیٹ نہیں ہے پہلے کا نام ہے برقیعہ دوسرے کا نام ہے قیدون تیسرے کا نام ہے معاون چوتھے کا نام ہے فیلون اس کا فاصلہ بیٹ نہیں ہے پھر ساتھوں آسمان بنا دیا بناتے بناتے اس کا فاصلہ بیت نہیں ہے اس کا نام ہے عاروس پھر ارشاد فرمایا پھر اس کے اوپر ہے مقام مرحوسہ فاصلہ اب خود تیہ کر لیجئے گا اس کے اوپر ہے صدرت المنتہا اس کے اوپر ہے جنت الماوہ اس کے اوپر حجاب الحمد اس کے اوپر حجاب المائد اس کے اوپر حجاب القبریہ اس کے اوپر حجاب الجبروت اس کے اوپر حجاب العزت اس کے اوپر حجاب العصمت اس کے اوپر ہے کرسی کرسی کے اوپر ہے وہ عرش ماللہ جہاں محمد مصطفیٰ کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنا دیا توجہ ہے یا نہیں تو یہ لفظیں اسی کی ہیں حالانکہ مسلمان نہیں تھا حیرت سے کہنے لگا اس طرح بیان کر رہا ہے یہ بیان کرنے والا جیسے یہ ساری کائنات اس کے ہاتھوں سے بنی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے واللہ ما قذبتو ولا قذبتو خدا کے قسم علی نے نہ آج تک جھوٹ بولا نہ کسی نے علی کو جھٹلانے کی کوشش کی اس لیے کہ میں اصدق السادقین کا بندہ ہوں محمد کا بھائی بھی ہوں اور اس کے غلاموں میں سے ادنا غلام بھی تو جو دنیا محمد کے غلام کے علم کا مقابلہ نہ کر سکی وہ محمد کے علم کا کیا مقابلہ کر سکی ہے تمہیں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حکمت اور حکیم اسے کہتے ہیں کہ جو اشیاء کی حقیقتوں کو جانتا ہوں تو یہ انسانیت کا پہلا انصر ہے حکمت پھر ہے عدالت عدالت کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں انصاف انصاف بھی تو عربی کا لفظ ہے عدل بھی عربی کا لفظ ہے کسی زبان کی دو لفظیں مکمل طور پر ہم مانا نہیں ہوتی انسان کا انصاف کا لفظ نکلا ہے نصف سے چیز کو عدوات کرنا اصول دین میں عدل ہے لفظ انصاف نہیں ہے عدل مقابلے میں ہے ظلم کے اور ظلم کسے کہتے ہیں وزو الشیع علی محل غیر ہی ظلمن کسی شیع کا وہاں ہونا جہاں اسے نہ ہونا چاہیے یہ ظلم چاہیے کی استعلاح کو شریعت میں عدل کہتے ہیں اور نہ ہونا چاہیے کو ظلم ہے اللہ عادل ہے کیا مطلب اس کا ہر کام ویسے ہی اور وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اس لیے وہ عادل حقیقی ہیں تو انسانیت کے اناثر میں حکمت اور عدالہ اور پھر ہے شجاعت شجاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بم کا دھماکہ کر کے اور بیچارے ماسوم لوگوں کو مار دو نہ شجاعت کا یہ مطلب نہیں ہے شجاعت کے صرف ایک معنی ہے جو موسی نے انسانیت میں سمجھائے اپنے بپھرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا اپنے جذبات پہ قابو پانا دو مقامات پر ایک عیش میں اور ایک تیش میں عیش کے اسباب فراہم ہو رکاوٹ کوئی نہ ہو وہاں قابو پانا غصہ بھرپور ہو دشمن گرا ہوا ہو تلوار یہاں رکھی ہو ایسے عالم میں اس کی گردن کاٹنا شجاعت نہیں ہے زندہ چھوڑ کے الگ ہو جانا ہے اور اس کا نمونہ بھی موسی نے انسانیت ہی کے گھرانے میں ملے گا میدان جنگ میں ایک شہست نے کہا سب کو مار رہا ہوں علی کیوں نہیں نظر آئے علی ملیں گے تو یہ خطی نیزہ میں اس کے سینے میں گاڑ دوں گا میرے مولانا نعرہ تکبیر بلند کیا کہا کہ ہماری عادت ہے ہم پہل نہیں کرتے تو نے للکارہ ہے تو جواب ملے گا پہنٹر ایک رد و بدل سے اسے گرا دیئے تراب بلند ہو ہو کے ابو تراب کے صدقے ہونے لگی اور دشمن کے سر پہ آکے کہنا کہ نامراد بسنا تراب پہ مقابلہ ابو تراب کا لانہ تیتے ہو تلوار یہاں رکھی میرے مولانے جب چاہتے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں مگر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے افواج محمدی کا پہلا کماننین چیف ہے جو دشمن کے سینے پر گردن پہ تلوار رکھ کے پوچھتا بول تیری آخری تمنہ کیا ہے کہا کہ میں طاقت دیکھ چکا صحابت دیکھنا چاہتا کمان کیا مانگتا کہ یہ تلوار تو مجھ دے دیں تلوار دے دیں کوئی نہ دیتا ایمان سے خون کا پیاسہ دشمن ہے ادھر مولا نے تلوار اٹھائے اور اس کی طرف پھینک رہا جیسی تلوار گئی اس کے موں سے نکلا شدو اللہ علیہ اسی لیے شاعر مشرق مصور پاکستان نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروس مومن ہو تو بیٹیغ بھی لڑتا ہے یہ ڈاکٹر اقبال نے مومن کے لیے کہا تھا یہ ہے امیر المومنین علی نے بتایا یہ ہے اسلام کی حقیقی تلوار جس پر اخلاق محمدی کی سیقل چڑی بھی ہے اسلام کی حقیقی تلوار ایسا وار کیا علی نے کہ قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملے گی اس وار سے کفر کٹ گیا انسان بچ گیا تو علی کی تلوار کفر کٹ نہیں آئی تھی انسانوں کا خون کرنے نہیں آئی اسی لیے یہ کہلاتے ہیں محسن انسانی توجہ ہے یا نہیں بھی پھرے ہو جذبات پر قابو پانا لیکن ایک گزارش میں کرتا ہوں یا میرے مولا علی تلواروں کے زیر سایہ سو جانا آسان ہے دشمن کے سینے پر اسے زندہ چھوڑ کے اتر جانا آسان ہے مگر تین دن کی بھوک پیاس میں تین دن کی بھوک پیاس میں پانی پہ قبضہ کر کے پیاسہ نکلانا اس کی کوئی مثال اگر ہے تو مجھے دکھائے دنیا اگر یہ مثال ملی بھی تو اسی گھرانے سے ملی اسی گھرانے سے جس نے اپنے جذبات پر قابو پایا قیامت تک کے لیے دنیا اس کو عباس کے نام سے یاد کرتی خدا کی قسم عباس اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ غازی کا جو پرچم ہے نا اور جو روزہ شبیر اور حضرت غازی کا روزہ ہے اس میں خداوند عالم نے مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو تمنا کرے ان کا واسطہ دے کر فوراں پورا کریں میں نے حضرت آیت اللہ خوئی سے نجف اشرف میں پوچھا بہت بڑے مجتہد عالم کہ واقعین یہ ہے کہا ہاں ہے میں نے کہا اور شہیدوں کا واسطہ دے کر مانگیں تو پھر کیوں تمنا پوری نہیں ہوگی کہا نہیں ہو تو جائے گی مگر عباس کا نام خاص طور پر اس لیے ہے کہ کربلا میں اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں ہے اس کی دو تمنایں تھیں ایک جنگ کی اجازت ملے دوسری بچوں تک پانی پہنچے دونوں پوری نہ ہوئی اور خدا شاہد ہے یہ علی کا وہ علی بیٹا تھا کہ جس نے لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ خاص کروا لیا تئیس سال تک علی جیسے سپیہ سالار نے حضور کی فوج کا علم اٹھایا ہے لیکن جب آپ کے موہ سے نکلتا علمدار کس کا خیال آتا ہے خدا جانے چند گھنٹے کس عدا سے علم اٹھایا ہے کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ خاص کروا گیا ہے اور شبع عاشور کہ سامعین اور ناظرین کے لیے ایک فقرہ حدیہ کرتا ہوں کہ سوکھی ماشک اٹھا کر سوکھی ماشک اٹھا کر قیامت تک کے لیے ہر ماشکی کو بہشتی بنا گیا سید ہونے کے ناتے میری عقیدت کا یہ فقرہ ہے کہ اگر کربلا میں سارے یوسف اکٹھے ہو جاتے اور آل محمد کے یوسف کی یادہ دیکھ لیتے اپنے ہاتھوں سے گردنیں کٹ لیں جب گرم زمین پر گھٹنے رکھ کر تین سال پانچ ماہ کی بچی سے کہہ رہا تھا شہزادی یہ ماشک اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں میں قیامت کے دن اب باس بن کے نہیں آنا چاہتا وہاں پر بھی آواز آئے سکینہ کا ماشکی ہی طرح بچی نے ماشک گلے میں ڈالی اس نے ماشک کو بچی سمیت اٹھا لیا سردار کے سامنے آیا نواز ہے رسول نے دور سے دیکھا تھنڈی آب بھر کے کہا اب باس بہت بڑی سفارش لارہے ہیں بچی کا ماہ تھا چوم کے کہا میرے دل کا چین سکینہ تیرے کہنے پر میں اس ماشکی کو بھی دوں گا تیرے چچا کو مگر بعد میں تو اسے بہت یاد کرے گی یہ بہت یاد آئے گا اتنے میں وہ ماشکی جھکتا جھکتا سرکار کے قدموں تک پہنچ گیا کہا اب باس کیا بات ہے کہ مولا میں مرنا چاہتا ہوں کہ تو تو میری فوج کا لمبردار ہے فرمایا وہ فوج کہاں ہیں جس کا میں لمبردار ہے میرے سپاہی کو سر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں تو اتنا فرمایا جاؤ ماشک پانی سے بھر لو یہ نہیں کہا کہ پانی لے آو لے آو ہوتا قیامت آ جاتی پانی آ کے رہتا بچی نے گلے میں ماشک ڈالی وہ بچی کو لے کر ماشک سمائے چلا خیمے کے در پہ آیا امہ فضہ سے کہا ہے ذرا میری امانت یہ بچی سمالنا میں ماشک بھرنے جا رہا ہوں روانہ ہو گیا بغیر جنگ کی ہے بغیر تلوار کے میرے استاد صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ چلتے چلتے جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی نا تو گھٹنوں کے زور سے نیام سمیت تلوار کو توڑ کے حسین کے سامنے ٹھینک دیا کہ ایسا نہ مجھے غصہ آ جائے مجھے جوش آ جائے بتلوار یہی رکھے جا رہا ہوں بیس ہزار سے اس طرح گزرا ہے کہ تاریخ نے ایک فقرہ لکھا کلب اور قل خاطف جیسے بادلوں میں بیلی چمکتی ہے میمنہ کو میسرہ پر میسرہ کو میمنہ پر ڈالتا ہوا قلب لشکر سے گزرتا ہوا جا رہا تھا بجلی کی طرح فضہ دوڑی بھی خیمے میں گئی بی بی جلدی آؤ کہا ما کیا بات ہے تم پوچھا کرتی تھی بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے خندق میں کیسے لڑے ہوں گے دیکھنا ہے تو بھائی کا جانا دیکھو فراد پہ پہنچ کر گھوڑے کو دریاں میں ڈالا اس تیزی سے ڈالا کہ میرہ نیس کو کہنا پڑا موج دریاں میں ہے بجلی کا سما آجتا لگ اور پشتے ماہی پہن ٹاپوں کے نشان آجتا لگ مشک بھری دو چار میٹ لگ گئے مشک بھرتے بھرتے ہاتھ بھیگ گئے زیرہ سے ہاتھوں کو خوش کیا دنیا کی انوکھی دعا مانگی یا اللہ میں پانی لینے آیا ایسے عالم میں آیا میرے ہاتھ بھیگ گئے ایسے عالم میں بھیگے ہیں کہ محسن انسانیت نبی اکرم کی بیٹیوں کے ہونٹ خوشک ہیں یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا ان خوشکھوٹوں کا باستہ جب میرا ان کا آمنہ سامنا ہو تو یہ بھیگے بے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو یہ ہاتھ مجھے نہیں چاہیے واپس ہوئے ایک ہاتھ گیا دوسرہ ہاتھ نظر آ گیا اور جب زین سے زمین پر آنے لگے رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیام کو دیکھا آخری دفعہ ادھر بچی نے تڑپ کے کہا دادی فضا میرا ماش کی نظر نہیں آیا مجھے اٹھاؤ بی بی فضا نے بچی کو اٹھایا ابباس نے آخری دفعہ بچی کو دیکھا بچی نے ابباس کو دیکھا یہ دور سے چچا بھتی جی کے آخری ملاقات ہیں پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی بڑے حوصلے سے فقرہ سن لے کیوں نہ ہوئی ماش کی نہر پہ چلا گیا خوش کھونٹ لے کر بچی شام چلی گیا وہ نہر پہ چلا گیا وہ شام چلی گئی وہ نہر سے نہ آیا وہ شام سے نہ آیا